اب یہ اس کے نیچے جو ہے نا سارا ہم جب وہاں جائیں گے تو کس وقت کیا کام ہو رہا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ بس ہم آئیں گے بارہ ایک بجے آئیں گے اور پھر دو تین بجے چلے جائیں گے یہ ان کو نہیں کہنا ان کو ہر چیز لکھ کے دینی ہے وہاں جا کر پھر آگے پیشے ٹائم ہوتا رہتا ہے لیکن اولاں ان کو تیہ کر کے دینا ہے کہ اتنی دیر کا یہ کام ہوگا ہمارا مثلا یہاں پر یہ لکھا ہے انہوں نے یہ کام ویسے شریعہ شریعہ والے کا ہے نہیں ان کا جو ایڈمن کا آدمی ہوتا ہے اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ یہ کام اس طرح ہوتا ہے اس کے معلومات بھی ہو جائیں تو یہ کافی ہوئے مشاہدہ یہ ڈے تو تیہ ہے تاریخ کونسی ہوگی اس کے بعد ٹائم کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کام ہوگا اور اس میں کیا ہوگا اور پھر یہ کس اسٹینڈر کے مطابق ہوگیا اس میں کون کون سی آڈٹ ٹیم والے شریک ہوں گے اور کمپنی کی طرف سے کون آدمی شریک ہوگا اب نیچے اس میں اسی ترتیب کے مطابق ساری چیزیں اس میں بتائے گا کہہ دس سے لے کر سوہ دس وجہ تک ہماری اوپننگ میٹنگ ہوگی دس وجہ وہاں پہنچنا ہے اور سوہ دس وجہ جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بہت وقت کا خیال رکھتی ہیں اگر آپ تاخیر سے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں یہ کا بات ہے کہ آپ دیر سے آئے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اچھی کمپنیاں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں آپ پر بھی اچھی اچھی کمپنیز ہیں کہ آپ وہ وقت پر جانو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت میں آپ کو اگر تاخیر ہو رہی ہے تو آپ ان کو اطلاع کریں گے یہ ہمارا دس وجہ کی میٹنگ تہہ تھی لیکن ٹریفک بھائی یہ حادثہ ہو گیا یا اس وجہ سے ہم دس منٹ لیٹا آ رہے ہیں تو آپ کو وہاں اطلاع کرنی ہوئی اطلاع کریں گے تاکہ وہ لوگ آرام سے بیٹھے تو دس سے لے کر سوہ دس وجہ تک اوپننگ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے اوپننگ میٹنگ میں آپ تعریف کرواتے ہیں اپنا تعریف کرواتے ہیں دو تین آدمی آپ کے ٹیم میمبر ہوتے ہیں ان کا تعریف ہوگا اور جو ان کے لوگ ہوتے ہیں دو تین ساری منیجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ احسار اپنے تعریف کروائیں گے آج کل جو نیا رواج ہے اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنا وزٹنگ کارڈ بنا ہوتا ہے تو وہ کارڈ کا تبادلہ کرتے ہیں یہ اپنے کارڈ ان کے بانٹ دیں گے وہ اپنے کارڈ بانٹ دیں گے پھر کارڈ کو دیکھ لے کہ ہر آدمی کو پتہ بھی چل جائے گا پھر آپ جب تعریف کروارہ ہوگا تو اس وقت آپ کارڈ کے مطابق اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کوئی ٹک بھی کر سکتے ہیں نشان بھی وہ ہوتا ہے آپ یاد کرنے ہوئے ایک دم یاد رہنا سب کچھ یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ وہاں پر مختلف شعبوں کے ذمہ دار مختلف ہوتے ہیں آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ کس شعبے کا ذمہ دار کون تھا تو اس کے مطابق مطالق معلومات میں اس سے لوں گا تو وہ پھر آپ کو وہاں لکھنا پڑتا ہے یا اس کو ٹک کرنا پڑتا ہے کہ میرا کام اس شعبے والے کے ساتھ ہوگا تو اس کا یہ نام ہے اور عموماً تخاطب کے اندر نام لے کر بلائی جاتا ہے پکارا جاتا ہے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کہتا ہے آپ یا حضرت یہ نہیں بس چیزے چیزے نام لے کر بلاتے ہیں تو اس کو اچھا سمجھے جاتا ہے وہاں ان کے عرف کے اندر تو یہ اوپننگ میٹنگ میں اس پہلے نمبر پر تعارف ہوگا پھر اپنے ادارے کا تعارف ہوگا یہ ہمارا ادارہ فلاں ہے اور اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے ہمارے پاس فلاں کی ایک ڈیٹیشن ہے لہذا ہم لوگ آرڈٹ کریں گے اور اس آرڈٹ کے اندر ہم یہ یہ طریقے کارے اپنائیں گے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ کرنا ہے پھر ان کو کہا جاتا ہے آپ کا اگر کوئی سوال ہے ہمارے ساتھ متعلق تو آپ وہ کر دیں تو وہ پھر اگر کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر اسی میٹنگ کے میں تیہ ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں گے یا پہلے آپ نے وزٹ کرنا ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا تو آپ اگر پہلے ہاف میں ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں تو دوسرے ہاف کے اندر وزٹ ہو جائے گا اگر پہلے میں آپ وزٹ کرتے ہیں تو دوسرے ہاف کے اندر ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی کبھی دو دن کا آرڈٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک دن وزٹ کریں گے ایک دن آرڈٹ کریں گے اسی طرح پہلے دن وزٹ دوسرے دن آرڈٹ ڈاکومنٹیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے دو دن کا ہوگا یا ایک دن کا ہوگا اس کا تعلق اس اندسٹری اور اس کے اسکوم اور اس کی اسٹریند پر ہے وہ کتنی بڑی اندسٹری ہے ایک دن کا کرنا ہے دو دن کرنا ہے پھر ایک آرڈٹر لے جانا ہے دو یا تین چار کتنے لے جانا ہے مینڈیز تیہ کرنے کا ایک پورا فارمولا ہے کلیہ ہے وہ آ جائے گا فور ڈبل نائن ٹو کے آخر میں وہ آتا ہے کہ کس طرح مینڈیز تیہ کیے جاتے ہیں تو وہ پھر تیہ کر کے یہی والے جو ایچ آر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایڈمن کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کی کمپنی کے تو وہ اس کو تیہ کر کے دیتے ہیں اس کے اتنے مینڈیز بنیں گے آپ نے اتنے دنوں جانا ہے یہ اوپننگ میٹنگ ہو گئی اس اوپننگ میٹنگ میں کون کون شریک ہوگا یہ لیڈ آرڈیٹر شریک ہوگا شریع آرڈیٹر شریک ہوگا آبزرور شریک ہوگا یا کیا ہوگا وہ یہاں ہم لکھ دیں گے اس کے اندر اور ان کی کمپنی کی طرف سے کون ہوگا ٹاپ مینیجمنٹ جتنی بھی ہے ساری کی ساری ہوگی کیونکہ نام تینی ہوتے این موقع پر وہاں جا کے وہ اس دن پھر ان سے دسلقت کروانے پڑتے ہیں کہ اس اوپننگ میٹنگ میں فلان فلان لوگ شریک تھے پھر دوسرے نمبر پر سوہ دس سے لے کر ساڑھے دس وجہ تک ڈاکومنٹ ریویو ہوگا کاغذات دیکھ جائیں گے کہ ان کے پاس کاغذات مختلف ہوتے ڈاکومنٹیشن بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے چھوڑا موٹا کامنی ہوتا ہے اس کی ہر ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہاں جب مال ریسیو ہو رہا ہے وہاں سے لے کر مال باہر نکلنے تک انڈسپیش ہونے تک یہ سارے مراحل ڈاکومنٹ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں بنے ہوئے کاغذات ہوتے ہیں اگر کاغذات میں نہیں ہیں تو ہم اس کو سمجھیں گے یہ صحیح نہیں ہے غلط ہو رہا ہے تو جہاں سے وصول ہو رہا ہے اور کیسے وصول ہو رہی ہے اس کی تاریخ کیسے رکھتے ہیں پھر استعمال وہ سٹور میں رکھتے ہیں تو اسٹور وارک کیسے اس کی ریکارڈ رکھتا ہے پھر آگے جاری کس طرح کرتا ہے اسی مال کو پھر وہ جب بناتے ہیں تو اس پروسس میں کس طرح بن رہا ہوتا ہے وہ سارا کتنا آج مال بن گیا اور کتنا پھر کولڈ سٹور میں چلا گیا کتنا پھر آج جسپیش ہوگی یہ سارا ریکارڈ بنا ہوتا ہے پھر جتنا عملہ ہوتا ہے سارے عملے کے کولیفکیشن کیا ہے کونسا آدمی اس کی کیا ڈگری ہے وہ وہاں لکھی ہوتی ہے اس کی ڈاکومنٹ سی وی پوری بنی ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ان کے میڈیکل سرٹیفیکٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کھانے کی چیز ہے تو کھانے میں ایسے لوگوں کے بیمار لوگوں کو بھرتی کیا ہوا اس کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے ان کے ٹریننگ سرٹیفیکٹس ہوتے ہیں ان کا اپنا حلال جو انہوں نے بنای ہوتے ہیں ایس او پیز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اسی اسٹینڈر کے مطابق وہ حلال ایس او پیز دیکھے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس میں اسٹینڈر میں لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے وہاں ریویو کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے تو یہ پہلے آپ یہ پندرہ منٹ انہوں نے کیونکہ یہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے تو اس لئے انہوں نے ڈاکومنٹ ریویو کے انہوں نے رکھ دی ہیں اس میں یہ سوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وزٹ کے لئے جانے جانے لگتے ہیں تو جاتے وقت ہی آپ ان کو کچھ چیزیں مانگ لیتے ہیں مثلا ان کو کہتے ہیں کہ مجھے راہ مٹریل کی جو سپلائر لسٹ ہے وہ مجھے فرام کر دیا کہ آپ کے پاس کونسی چیز کہاں سے آ رہی ہے وہ مجھے فرام کر دیا جو سپلائر لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ ان سے لے لیتے ہیں دوسرے کہ آپ کا پراسس فلو چارٹ کیا ہے کون سا ہے بنا ہوا وہ ہمیں دے دیں پراسس فلو چارٹ کا مرتب ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری کمپنی ہے اس میں پہلے سب سے پہلے ہم مال ریسیب کرتے ہیں خام مال اور دوسرے نمبر پر مثلا دوسرے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر تو اس کی مکسنگ ہوتی ہے چوتھے نمبر پر پھر اس کی مکسنگ ہوتی ہے پانچوے نمبر پر پھر اس کی کوئی چیز پیڑے بنانے والی ہے حبل سو Therefore اس کی پیڑے بنتے ہیں اس کے پیسے بنتے ہیں پھر اس کو آون میں رکھا جاتا ہے پھر اس کو وہاں یادی نہیں کلتا اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے پھر اس کو پھیر meer tir دوسرے کچھ کر دلتا ہے یہ کام کوئی یہ چیز جو بنتی ہے اس کے یہ 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 مرائل ہوں گے اس کیونکہ یہ پراسس فلو چارٹ ہوتا ہے ہر انڈسٹری کا اپنا ہوگا اور بساوقات ایک ہی انڈسٹری کے اندر کئی کئی چار چار پانچ پانچ پروسس فلو چارٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ایک جگہ سمگو سے بن رہا ہے تو اس کا الگ پروسس فلو ہوگا بسکٹ بن رہا ہے تو اس کا الگ سے ہوگا کہیں اگر سلاٹر ہاؤس ہے تو اس کا الگ ہوگا ہر ایک اپنا اپنا پراسس فلو چارٹ ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں لے لیتے ہیں ان سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جب راہ مرٹیریل دیکھنے ہیں وہ چیک پلیسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم جا کے دیکھیں گے اور پہلے کیا کام ہو رہا ہے دوسرے نمبر پر کیا کام ہو رہا ہے تاکہ ہم وہاں سے ابتدا کریں جہاں سے ان کا پراسس شروع ہو رہا ہے تو وہ ہمیں لے جائے گا راہ مرٹیریل جاری کرنے والی جگہ پر جہاں سے ایشو ہو رہا ہے وہاں سے لے جائے گا ادھر سے پھر ہم دیکھتے دیکھتے چلیں گے اسی چارٹ کے مطابق اچھا یہاں سے ایشو ہو رہا ہے ہم اس جگہ پر موجود ہیں اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں یہ سارا وہ اسی کے مطابق کرتے جائیں گے تو یہ شروع میں لے لی جاتے ہیں اس میں اس ٹینڈر میں یہ جو ڈاکومنٹ ریویو کرنے کا حق ہمیں دیا ہے وہ ان شکوں کے اندر ہے یہ بھی اس میں تیک کیا جاتا ہے یہ مثلا شک نمبر چار ہے پھر چار اشاریہ ایک بھی ہے چار اشاریہ ایک اشاریہ ایک بھی ہے چار اشاریہ ایک اشاریہ ایک ہے ایک دو ہے اور پھر چار اشاریہ ایک اشاریہ ایک اشاریہ تین ہے پھر چار اشاریہ ایک اشاریہ ایک اشاریہ سترہ ہے ان چیزوں ان شکوں کے اندر ہمیں ڈاکومنٹ ری ویو کی اجادت ہے لہٰذا ہم ان کے تحت دیکھیں جب آپ یہ ان کو بھیجیں گے تو وہ بھی اس ٹانڈر کی شکے دیکھیں گے اس کے اندر کیا پوچھا گیا ہے دیکھنا کیا ہے ان لوگوں نے تو وہ اس کو دیکھ کریں گے اس کے اندر ڈاکومنٹس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو اس کی وہ تیاری کر کے بیٹھیں گے امار اس کی وجہتے ہیں مینجمنٹ ریپریزنٹیٹیو جو مینجمنٹ اثر میں ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی میٹنگ میں تو مینجمنٹ ساری آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک آدمی تیہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ رہے گا آخر تک اس کو کہتے ہیں امار یہ آپ کو سارا وزٹ کروائے گا اور اس کو معلومات ہوتی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ جہاں جائے گا پھر وہاں کے آدمی کو پکڑ کر اس کو ہمارے ساتھ کر دے گا کہ اچھا آپ معلومات ان سے لے گا تو یہ امار پھر ہمارے ساتھ آخر تک رہے گا آج کل امار کا انہوں نے عوضہ ختم کر دیئے پھر ڈائریکٹ کوئی آدمی ان میں سے ایک ہو جاتا ہے پھر ہر ایک آپ تعروف کر دیئے کہ یہ امار ایک تو تنخواہ بہت زیادہ لیتا تھا اور ایسے خام کا فالتوں میں تنخواہ لیتا تھا اور اس کی جو ہے دوسرا یہ کہ یہ پھر ایک نیا عوضہ نیا پوسٹ بنا دی دیئے انہوں نے خام کا کے اور یہ کام دوسرے آدمی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی کرنا سکتا ہو مثلا جامعہ میں کوئی آدمی وزیٹ کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص آدمی متعین کر دیئے جو تنخواہ کر اور اسی کام کے لیے ہو جو اس نے فقط وزیٹ کروانا ہے تو یہ لمبا کام ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا بھی یہ فلان جگہ جائے گا ایک کوئی کسی کو بھی چپڑاسی کو ساتھ کر دیں کہ ادھر آ جائے گا اور یہاں دخصات کا تعریف کرائے گا اور نیچے اس کا قرائے کہتی ہے کوئی بھی جو مہمان جو جس کے واسطے سے آیا وہ ساتھ ہو جائے گا اور بارکہ اس کے کام ہوتے رہیں گے تو اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑے گی تو آج کل انہیں ختم کر دیا ہے اور یہ ہو جائے گا سوہ دس سے ساڑھے دس تک پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک یہ ہوگا حلال فلد مینجمنٹ سسٹم اور اس کے یہ پھر ہم وہاں جاتے ہیں آپ کو جانا ہوگا اور حلال فلد مینجمنٹ سسٹم کی مطابق دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر جو سٹینڈر میں جو جو چیزیں ہیں ان کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے وہ کب سے ہوگا اس چیک کرنے کا ہمیں حق سٹینڈر کی اس شک نے دیا ہے یہ لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے یہ کیو سی اور کیو اے یہ دونوں حضرات ان میں شریک ہوں گے پارٹی ایشورنس والا اور پارٹی کنٹرول والے دو یہ کیو سی کوالٹی کنٹرول والا آدمی ہے اور یہ ایشورنس والا ہے اور اس کے بعد پھر گیارہ سے ساڑھے گیارہ وجہ تک ہم نے یہ کام کرنا ہوگا یہ پوری تفصیل وہاں بتانی ہے اور یہ حوالہ بھی دینا آپ نے کہ اس شک کے تحت ہم نے ہی کرنا اس میں اندر یہ لوگ شریک ہوں گے اور اس کے بعد پھر ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ تک یہ ہوگا اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک گیارہ سے ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ ہوگے تو ہم وہ کام چھوڑ کے ٹرپ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے تو ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ مجھے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دیر میں یہ کام کرنا ہے ان کو بتا ہے کہ اتنی دیر میں ہو جائے گا واقعی ہے کہ ہو سکتا ہے پانچ منٹ یہ یہاں کم لگے اور وہاں آگے زیادہ لگ جائیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن پلان پہلے تیار کر کے دیں گا تو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ وہ لوگ جو پینیک والے ہوتے ہیں پھر یہ چیزیں چیک بھی کرتے ہیں وہ کہیں گے اچھا یہ آپ نے ایک گھنٹہ دیا ہے تو یہ آپ کیسے چیک کریں گے انڈسٹری تو اتنی بڑی ہے آپ نے ایک گھنٹے کے اندر کیسے چیک کر لگائیں گے آپ نے ہائیجین بھی دیکھنی ہے سینیٹیشن بھی دیکھنی ہے فوٹ سیفٹی بھی دیکھنی ہے یہ کیسے دیکھ سکتی ہیں یہ تو آپ کے لئے بہت تھوڑا ہے آپ نے غرط بنایا ہے وہ انسیل بھی چلے جائے تو آپ جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ انڈسٹری کی جو سٹینٹھ ہے اس کے مطابق میں نے بڑی صحیح دیا ہے کہ نہیں دیا یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا